موسیقی کچھ دن پہلے فتہ گھر سائے میں پٹولپرم کرپمی سے چالیس لاکھ کی ہوئی لوٹ معاملے میں پنجاب پولیس کی ایجی ٹی ایف کی ٹیم نے دو اروپیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے دونوں اروپیوں کو مٹھ بیڑ کے بعد گرفتار کیا گیا ہے فائرنگ میں دونوں اروپی گائل ہوئے ہیں اے آئی جی سندیب گوئل جو ایجی ٹی ایف کے اے آئی جی ہیں انہوں نے بتایا کہ دونوں اروپیوں کی گفت سوچنا جو ہے ایجی ٹی ایف کو ملی تھی جس کے بعد گیرہ بندی کی گئی جبکہ اروپیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی جوابی فائرنگ میں دونوں اروپی گائل ہوئے ہیں اروپیوں کی پہچان گرمیت اور ہرپیت کے طور پر ہوئی ہے دونوں اروپی ترن ترن کے رہنے والے ہیں جن سے تین پسٹل جو ہیں وہ برامت کیے گئے ہیں حالانکہ اجازت جو ہے اس معاملے کی کی جاری ہے کیونکہ چار اروپی تھے تمام جانکاری جو ہے فتہ گرد پولیس کی اور سے جو ہے وہ دی جائے گی لیکن اے جی ٹی ایف نے دو اروپیوں کے اس معاملے میں پکڑنے میں سفل تحاصل کی ہے گورتالبہ کی انتیس مائی کو فتہ گرد صاحب میں ہرپیت نام کے پٹرول پمکر میں سے لوٹ ہوئی تھی جب وہ بینک میں پیسے جمع کروانے جا رہا تھا چالیس لاکھ کی لوٹ جو ہے فائرنگ کر کے اس سے کی گئی تھی جس کے بعد اب دو اروپیوں کو جو ہے جی ٹی ایف کی ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے کیمیرمین منہندر سنگھ آتری کے ساتھ دیپیک شرما ایم ایچ آن نیوز چندگرد کرنال میں آج عام آدمی پارٹی دوارہ سپت گرہن سمہور کا ایوجن کیا گیا کرنال کے ڈاکٹر منگل سین ایڈیٹوریم میں سپت گرہن سمہور رکھا گیا تھا آم آدمی پارٹی کے پردیش ادھکس ایم راجے سبا سانسد ڈاکٹر سوشیل کمار گپتہ سمیت راجے سبا سانسد سندیپ پاٹھک آم آدمی پارٹی کے سینئر نیتا ڈاکٹر اسوک تمہر سمیت تمام جو ہے پارٹی کے سینئر کارے کرتائی سپت گرہن سمہور میں پہنچے تھے وہیں سبھی سپت گرہن سمہور میں پہنچے نیتاؤں نے سنگتھن کو اور زیادہ مجبورت کرنے کی بات کی اور پہنچے کارے کرتاؤں کو ادھک سے ادھک لوگوں کو پارٹی سے جوڑنے کی بات کی وہیں آٹھ جون کو جین کے اندر ڈلی کے مکہ منتری اربین کیجریوال اور پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان پہنچ رہے ہیں جس کو لے کر بھی کئی نہ کئی کارے کرتاؤں کو دشانی دیش دیے گئے کہ ادھک سے ادھک لوگ جین کے اندر پہنچے وہیں آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے کہا آنے والے سمیں جو چناؤں ہریانہ کے اندر ہوں گے اس میں آم آدمی پارٹی کی سرکار نشطی طور پر بنے گی فیلال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آخر جس طرح سے فیلال ہریانہ میں راجنیتک حلچل کافی تیج ہو چکی ہے اور سبھی راجنیتک دل اپنی اپنی جیت کا دم برتے ہوئے نظر آ رہے کہ آخر ہریانہ میں کس کی سرکار بنے گی ہے تو آنے والے سمیں میں ہی پتا چل سکے گا کرنال سے ایم ایچ و نیوز کے لیے کمل گریپو چنڈگر سچی والے کے اندر ہریانہ کے مکہ منتری منوہر لال اور پنجاب کے مکہ منتری بھگوان دمان کے بیچ ایک ایم بیٹک جس کی ادھکشتہ پنجاب کے راجے پال اور چنڈگر کے پرشاشک ہریانہ کے مکہ منتری منوہر لال اور پنجاب کے مکہ منتری بھگوان بھگوان کے بیچ چرچہ اس کے ساتھ یہ بات کی جائے تو اس بیٹک کے اندر کئی جو چرچہ ہے وہ کافی لمبی چلی جس کے بعد بیٹک کے بعد ہریانہ کے مکہ منتری منوہر لال نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ جو بیٹک ہے وہ بہت ہی اچھے واتفرند کے اندر ہوئی اور کافی اس کا پوزیٹیو ریسپونس رہا انہوں نے کہا کہ پانچ جون کو ایک بار اسی مددے کو لے کر پھر سے بیٹک ہونی ہے جس کے اندر ہریانہ پنجاب کے مکہ منتری اور جو ادھکاری ہیں وہ بیٹک اندر موجود رہیں گے اور اس دن یہ فیصلہ لیا جائے گا کیا یہ پنجاب یونیورسٹی کو اب ہریانہ فنڈ دے گا یا پھر جو پنجاب یونیورسٹی ہے کیا وہ اب ہریانہ کے جو کولیجز ہیں ان کو ایفیلیشن دے گی یا نہیں دے گی کیا مرمان جتنید رہنس کے ساتھ مرد علیہ آدھو ایمچن نیوز چندی کے اندر سرکار کے نو سال کا کارکال پورن ہونے پر پورے دیش بر میں بھاجپا دورہ ویبھن ابھیان چلایا جا رہے ہیں اور اگر وہیں بات کریں ہمارچہ پردیش کی تو ہمارچہ پردیش کے اٹھ سٹھ ویدھان سبہ کشیتروں میں اس ابھیان کے مادیم سے کے اندر سرکار کی جو یوجنا ہے اور جو اپلبدیا ہے اسے لے کر جن جن تک جانے کے لئے جن جاگرن ابھیان کی شروعات آج ہوئی ہے اور اگر وہیں بات کی جائے شملہ لوگ سبہ سنسدے کشیتر کی تو یہاں سے سوریش کشب جو کی سانسد ہیں انہوں نے اس کی شروع اترازدانی شملہ سے کیا اور اسی مادیم سے جنتہ کے بیچ میں جائیں ان کا صافتہ اور پہ کہنا ہے کہ نو لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کندر سرکار کی جو یوجنا ہے انہیں پہنچایا جائے گا پورے دیش بر میں اور وہیں اگر اگر ہمارچہ پردیش کی بات کی جائے تو یہاں پر چاروں لوگ سبہ سنسدی سرکار کی اپلبدیاں نہیں ہیں نو سال کی اس کو لے کر جنتہ کے بیچ جا کر ان اپلبدیوں کو گنایا جائے گا اور لکشے ایک ہے کی دوزار چوبیس میں کس طرح سے موڈی سرکار کو ایک بار پھر سے ستہ میں کابیز کرنا ہے بہرال دیکھنے ہی ہوگا کہ جس طرح سے لگاتا اور اس ابھیان کو لے کر بھاجپا ایک جون سے لے کر تیس جون تک چلائے گی تو کتنا فائدہ جو ہے وہ آنے والے دوزار چوبیس میں مل پاتا ہے میں اپنے سہی ہوگی پشپندہ چودی کے ساتھ سونیل پرمار ایم ایچ ان پرائیم شملہ شہابر ڈیری مرر ماملے میں آج آروپی ساحل کو تین دن کا اور پولیس ریمان پر بھیج دیا گیا ہے آج صبح ہی اسے کوٹ میں پیش کیا گیا پہلے اسے دو دن کے ریمان پر بھیجا گیا تھا لیکن پولیس کے مطابق ابھی تک جو ہتھیار یوج ہوا تھا واردات میں وہ ریکبر نہیں کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی انہیں چیزوں کی بھی جانکاریاں جھٹانی ہے اس لیے اور ریمان کی مانگ ان کی طرف سے کی گئی تھی تو لہٰذا پولیس آدالت نے پولیس کو تین دن کا اور ریمان دے دیا ہے اب پولیس اس میں واردات میں جو ہتھیار کا اپیوگ جو چاکو اس نے یوج کیا تھا اس کا آہ پتہ لگوائے گی کہاں پر وہ چھپایا ہے یہ جانکاریاں سامنے آ رہے ہیں کہ اس نے وہاں سے موقع واردات سے بھاگ کر کے ریٹھالا میں جا کر کے وہ چاکو چھپا دیا اور پھر وہاں سے بس پکڑ کر دو بسے چینج کر کے بلند شہر بھاگ گیا حالانکہ یہ بھی اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے بھی ملا تھا مردر سے پہلے بھی دوستوں کے ساتھ تھا تو کیا ان کے دوستوں کی اس کے ساتھ انبولمنٹ ہے یا نہیں ہے یا کوئی چاکو یا انہیں چیز اپنے دوست کے پاس تو نہیں چھپایا ہوا اس تھیوری کے ساتھ بھی پولیس کام کر رہی ہے تو اس کے دوستوں اور انہیں لوگوں کے ساتھ بھی پوچھتاچ لگاتار جاری ہے تو وہیں جو مردکہ کے ماتا پتا ہیں ان کے بیان بھی درج ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے اس پورے معاملے کو فاسٹ ریک کورٹ میں سنوائی اور جلد سے جلد سجا آروپی ساحل کی مانگ ان کی طرف سے کی جا رہی ہے پوری جو چھانبین ہے وہ پانچھے کرداروں کے پاس گھوم رہی ہے کیونکہ مردکہ ساکشی جھہورو نام کا یوگ بھی کوئی دوست بتایا جارہے ہیں پربین بھی اور جو آروپی ہے ساحل وہ بھی تو ان کے بیچ کے آج موائل پر بات ہوتی تھی کس بات کو لے کر جھگڑا تھا چیٹ بھی کھنگالے جا رہے ہیں پرانی ٹرانجیکشن اور انہیں چیزیں بھی کھنگالی جا رہے ہیں تو تمام پہلوں کے پولیس جس میں جانچ کر رہی ہے ایک چیز تو پوری صاف ہے کہ مردر تو ساحل نہیں کیا ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ وہ باقی کے ساکشے بھی جھٹا رہے ہیں تاکہ جب وہ عدالت میں چار شیٹ پیش کریں عدالت میں سارے ثبوت پیش کریں کوئی بھی گنجائش نہ ہو آروپی کے بچنے کی اور ساتھ میں اسے کڑی سے کڑی سجا ہو یہ بھی پولیس کا ماننا ہے اس لیے تمام ثبوت آر اور انہیں چیزیں وہ ایک اٹھیک کی جا رہی ہیں دلی سے کیمران بھامر سنگھ دادو کسان نتین دیوان بھارتیا کستی سانگ کے پرمک بریج بوشن کے خلاف پچھلے ایک مہینے سے جنتر منتر پر پردشن چار رہا ہے یوت کانگریس دوارہ آج چنڈی گاڑ میں پردشن کیا گیا چنڈی گاڑ پوس دوارہ ان کو رجیو گاندی کانگریس باون کے کچھ دیری پر بیری گیڑ لگا کر روک لیا گیا یوت کانگریس کے پردان کا کہنا تھا کہ جب تک پہلوانوں کو انصاف نہیں ملتا تب تک وہ جگہ جگہ پردشن کرتے رہیں گے کانگریس کے یوت کاریا کرتا چپ کر کر نہیں بیٹھیں گے کیمران میندر تری کے ساتھ گرمیندر سنگھ ایم ایچ وان نیوز چنڈی گاڑ موسیقی